نمسکار وان انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میرا نام عوینار شہے ویراد کوہلی جب بھی میدان میں اترتے ہیں تو ریکارڈ تو بس یوں ہی بن جاتے ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں بھارت کے اس کپتان نے ایک بڑا ریکارڈ قائم کیا ہے انگلینڈ کے خلاف دوسرے میچ میں ویراد کوہلی نے بڑا کارنامہ کیا ہے اس سے پہلے کسی اور بھارتی بلیباز نے یہ ریکارڈ اپنے نام نہیں کیا تھا جی ہاں ویراد کوہلی اب دنیا کے ایسے دوسرے بلیباز بن گئے ہیں جنہوں نے نمبر تین پوزیشن پر رہتے ہوئے دس ہزاری بننے کا غور اپرابت کیا ہے نمبر تین پر کھلتے ہوئے کوہلی نے اپنے دس ہزار ونڈے رن پورے کر لیے ہیں اور ایسا کرنے والے وہ پہلے بھارتی بلیباز بن گئے ہیں سچین کو بھی کوہلی نے پچھار دیا ہے ویراد کوہلی سے پہلے ونڈے کرکٹ میں تیسرے نمبر پر بلیبازی کرتے ہوئے سب سے پہلے دس ہزار رن بنانے کا ریکارڈ ریکی پونٹنگ کے نام تھا ریکی پونٹنگ نے تیسرے نمبر پر ونڈے میں بلیبازی کرتے ہوئے کل 12,662 رن بنائی تھے تو وہیں ویراد کوہلی دس ہزار رن بنانا کر دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں اس معاملے میں تیسرے نمبر پر شلنگ کا کی پروف کپتان اور بلیباز کمار سنگکارا ہے جنہوں نے ونڈے میں تیسرے نمبر پر بلیبازی کرتے ہوئے 9,747 رن بنائے تھے آپ کو بتا دے انگلین کے خلاب دوسرے ونڈے میچ میں 66 رن بنائے کر آدل راشت کی گین پر ویراد کوہلی آؤٹ ہو گئے اس دوران انہوں نے تین چوکہ اور ایک چھکہ لگایا ساتھ ہی کوہلی نے انگلین کے خلاب 21 بار 50 یا اس سے زیادہ کیپاری کھیلی اور ریکی پونٹنگ کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے اس ٹیم کے خلاب 20 بار یہ کبال کا کام کیا تھا ویراد کوہلی نے انگلین کے خلاب دوسرے ونڈے میں جیسے ہی 41 رن بنائے ویسے ہی انہوں نے گریم اسمیت کو پیچھے چھوڑ دیا وہ کپتان کے طور پر ونڈے میں سب سے زیادہ رن بنانے کے معاملے میں پانچوے نمبر پر آ گئے اس سے پہلے گریم اسمیت پانچوے نمبر پر تھے اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ونڈیا کے ساتھ